بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح خیر ناظرین کرام آج سنی چروار ہے مائی مائی کی اکیس تاریخ سال دوہزار بائیس اسوی اور شوال مکرم کی انیس تاریخ سن چودہ سو تنتالیس ہجری آپ دیکھ رہے دوائش صاحب کشمیر زور لولابی کے ساتھ پیش اسری نگر سے شائع ہونے والی مقامی اکبارات سلی گئی آج کی سرکھیاں شروعات روزنمہ کشمیر عزمہ کے ساتھ کشمیر عزمہ کی شائع سرکھی ہے خونی نالا کے قریب علمناک حادثہ زیر تعمیر سرنگ کا ایک حصہ گر گیا دس مزدور زندہ دفت ایک کلاش برامت چار زخمی بچاؤ کاروائی جاری کرنا میں دناندازی کی کوشش پاکستانی ملٹنٹو مارا گیا سنمرگ زوجیلہ گلمرگ میں حل کی برپباری وادی اور کھتا چناب میں بارشے مرکز وزرات قانون نے نوٹفیکیشن جاری کر دی حدبندی کمیشن احکامات نافذ العمل جواب دہ تریقہ کارلازمی لفٹین گورنر انتظامیہ لوگوں کے مطابق خود کو تیار کرے جمکشمیر بینک گفلا کے سابق چیئرمن سے سات گھنٹے تک پوشت آش تامیز نارو مہرشترہ اور کرناٹک کی طرز پر ڈاکرو کی ٹرانس پر پالسی انقریب آزمین حج کے لیے اڈوائزیری پولیو انفلنزا اور کورونا ٹی کا کاری مکمل کرے پوڑی میں دس کلو ہیروائن زبت ویال ڈاولیو گریفتار گاڑی زبت پانچ سینئر افسران کے تبادلے نمین کمار میزورم ٹرانس فار حدبندی کمیشن کے ریپورٹ باجبا کے ہامیو کو فائدہ پہنچانے کی عمل کشمیر میں نارمل سی ہے تو پنڈت نوکریہ چھوڑنے کے لئے کیوں تیار ہے عمر عبداللہ پروفیسر نیلو فرخان نے کشمیر یونیورسٹی کی پہلی خاتون وی سی کا چارج سنبھال لیا مونکی پاکس کے فیلاو کامل جاری یورپ کے مزید تین ممالک میں اولین کیسو کی تصدیق پیرو میں الیٹ جاری امریکی حکومت گن کنٹرول میں ناکام شکاگو اور فیلاڈیفیا میں فائرنگ ایک ہلاک نو زخمی کرزو کی ادم آدائیگی سری لنکا تاریخ میں پہلی بار دیوالیا پاکستان پی ٹی آئی کے پچیس ارکان کی رکنیت ختم جلاوطن افگان جنگ جو کا طالبان کی خلاف مضاہمتی کاؤنسل بنانے کا اعلان آگے بردین آزمین کرام اور ایک روزنمہ تعمل ارشاد کی شہصور کی ہے پنڈیتو کو سبر سے کام لینے کی ضرورت ان کی سیکیورٹی حکومت کے اولین ترجات میں شامل لیفٹن گورنن منوج سنہا دگرگو موسمی صورتحال کئی بارشے کئی جالباری کئی حلکی برفباری سری نگلے شائرہ بند رابمن شائرہ پر پسیہ گرائی چوبیس مئی تک موسم خراب رہنے کا امکان پنگوینگ جیل پر چین کا دوسرا زیر تعمیر پل اس کے گیر قانونی قبضے والا علاقہ میں ہے بھارت سنہا مرک جنگل سے بوسیدہ لاش برامت آج بھی کشمیر کا دورہ جنبی کشمیر یاترہ کے لئے سیکیورٹی نظامات کا لیا جائزہ پلیس سربرا کا دورہ بارہ ملہ سینئر پلیس افسران کے ساتھ میٹنگ شمالی کشمیر کے مجموع سیکیورٹی منظر نامے کا لیا جائزہ کنش میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان لکم اجل زلہ کو فارم گیر میاری مٹھائی کی خرید و فروقت اروج پر متعلقہ حکام اور زلہ انتظامیہ کے معنی خیز خاموشی سے سینگڑا افراد بیماری میں مبتلہ لوگوں میں گم و گسا مرکز کا کوویڈ مخالفتی کا کاری سست رفتاری پر اظہاری تشویش جم کشمیر میں کورونا کے صرف چھ نئی کیسز وادی میں دو اور جمعوں میں چار متاثر پندرہ ہزار اضافی فورسز اہل کارو کی تائناتی کا فیصلہ پچاسی فیصد کشمیر اور پندرہ فیصد جمعوں میں تائنات ہوں گے تیاریاں مکمل ایٹی ایمز میں کارڈ کے بغیر رقم نکالنے کی سہلیت فرام کرے آر بی آئی کی بینک اور ایٹی ایم آپریٹرز کو ہدایت آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام اب کھلکو کے صفات سے چند سرکھیں ہیں ایس پی کالیج سری نگر نے سالانہ کالیج اور روڈ ریس دوہزر بائیس کا کیا انعقاد میں صرف چلنا چاہتا تھا ویرات کو لی یہ میچ ہمارے لئے سب کے حردک پانڈیا مجرعظم نے نکھت زرین کو تلائی تمگہ جتنی پر مبارک بات دی دونے اگلے سال بھی چننے کی کپتانی کریں گے وارم اپ میں اس قبل نیوز لینڈ کے تین کھلاڑی کرونا سے متاثر ہج کی خراب ہارم اسٹریلہ کی کارکردگی متاثر کرے گی وارسن ناظرین آج کے سرکی میں اتنا ہی نیج اپنی میز بہمزور لولاوی کو اجازت کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کب تک کے لئے فی امان اللہ